اسلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی ویڈیو کا جو پرپیز ہے ہمارا وہ سٹاک کو کمپیرزن کسی بھی سٹاک کو آپ کسی بھی سٹاک کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں اس کی ڈیویڈینڈ ہیلڈ اس کی پرائس ٹو بوک ویلیو پرائس ٹو ورننگ آپ سارا ایک ہی ویب سائٹ پہ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کروں گا پہلے چلیں جی مارکیٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں آج کی جو مارکیٹ ہے ماشاءاللہ سے مارکیٹ جو ہے پوزیٹیو پرفارم کر رہی ہے مارکیٹ تقریباً دو سو تیس سے دو سو چالیس پوائنٹس کے درمیان جب مارکیٹ اوپن ہوئی تھی پوزیٹیو چلی گئی تھی اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ تھوڑی سی نیچے مارکیٹ نے ڈپ لی ہے لیکن مارکیٹ ابھی بھی پوزیٹیو ہے آپ کو پتہ پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے تو ماشاءاللہ یہ سب سے اچھا ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا آپ دوست انویسٹ کریں جو سٹاکس میں نے آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو میں ریکمینڈ کی ہیں لانگ ٹرم کے لیے شورٹ ٹرم کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹی آر جی ریکمینڈ کیا تھا میری چینل پر میری ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹی آر جی کا دیکھ لیں پرفارمنس کیسی جا رہی ہے ای پی سی ال کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کیسی جا رہی ہے اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو پہل بھی ریکمینڈ کیا تھا اے این ایل ریکمینڈ کیا تھا یہ ماشاءاللہ سے وہ سٹاکس ہیں جو انشاءاللہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو دو سے چار گناہ کر دیں گے ڈبل سے ٹرپل کر دیں گے اوٹسٹینڈنگ پرفارمنسیز ہیں ان سٹاک کی بقاعدہ ان کے میں نے آپ کو فنڈامنٹلز بھی چیک کروائے تھے چلے جی اب میں آپ کو بتایتا ہوں کہ آپ اپنے سٹاکس کی جو ہے یہ آپ کے پاس ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے اپنی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے دس سٹاکس جو ہیں وہ شورٹ لسٹ کی ہیں تو ان دس میں سے اگر آپ پانچ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ان کی فنڈامنٹلز چیک کر سکتے ہیں کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ان دس میں سے کن پانچ کو پریفر کریں جن میں آپ انویسٹ کریں اور آپ کو فائدہ ہو نفع اور نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن انسان کو اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی چاہیے اور جتنا اللہ پاک نے اس کو دماغ دیا وہ استعمال کریں جتنی اللہ پاک نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا مکمل استعمال کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں سرمایہ.p کے آپ کو میں نے بتایا ہے بہت ہی ایک آؤٹسٹیننگ ویب سائٹ ہے یہاں کمپیر سٹاک پہ کلک کریں گے ہم آپ کے پاس یہ انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں آپ نے چار کمپنیز کے نام لکھ لینے ہیں میں آپ کو چیک بھی کرا دیتا ہوں پہلی کمپنی جی ہم اپی سی ایل لکھ لیتے ہیں دوسری جی ہم نیشنل فوڈ لکھ لیتے ہیں نیٹی ایف تیسری جی ہم لوٹے کیمیکل لکھ لیتے ہیں چوتھی جی ہم ٹکنالوجی سیکٹر کا گروپ کا سسٹم سسٹم لیمیٹڈ چوتھا یہ انٹر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارا ان کا ریکارڈ آگیا سیکٹر وائز یہ ایپی سی ایل کیمیکل سیکٹر کا سٹاک ہے نیٹی ایف فوڈ اینڈ پرسنل کیر پروڈکٹ کا سٹاک ہے لوٹے کیمیکل یہ بھی کیمیکل کا سٹاک ہے اور اس وائز ٹکنالوجی انڈ کمیوکیشن سیکٹر کا سٹاک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کرنڈ پرائس بھی آگی جس پر یہ سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے یہ اس کا والیوم ہے کہ اس سٹاک میں کتنا والیوم شیر ہوتا ہے کتنے نمبر آف شیر جو ہیں اس میں وہ ٹریڈ ہوتے ہیں اس میں والیوم کیا لگتا ہے اس کے نمبر آف شیرز بھی آگیا ہے کتنے ٹوٹل اس کے نمبر آف شیرز ہیں یہ بھی آگئی ہیں یہ یہاں اس کے فری فلوٹ آگیا کہ کتنے پرسنٹ اس سٹاک کا فری فلوٹ ہے اگر کسی سٹاک کے سو شیر ہیں تو پینتیس فری فلوٹ ہیں اس کا مطلب جو ہے کہ پی ایس ایکس میں جو اس کے سٹاکس پبلک ہولڈنگ کے لیے اویلیبل ہیں وہ پینتیس سٹاکس ہیں سو میں سے کسی طرح اگر اس کے ہزار سٹاکس ہیں تو اس کے اندر سے آپ سمجھ لیں کہ تھری فیفٹی جو سٹاکس ہیں وہ پبلک ہولڈنگ کے لیے اویلیبل ہیں بھقایا کی ہولڈنگ کمپنی کے پاس ہے جتنے فری فلوٹ کی شیرز کی تعداد کام ہوگی اتنی کمپنی کی پرفارمنس اچھی ہوگی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں جو فری فلوٹ ہے ای پی سی ایل کی وہ پینتیس پرسنٹ ہے این اے ٹی ایف کی تھٹی پرسنٹ ہے لوٹے کیمیکل کی ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے اور سسٹم کی سکسٹی پرسنٹ ہے یہ بیٹا ویلیو ہے بیٹا ویلیو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو شیر کی پرائس میں کتنا چینج آتا ہے شیر کی پرائس میں جو ڈیلی کی بیس پر وہ کتنی فلکچویشن آ رہی ہے جو ڈی ٹریڈنگ کرتے ہیں زیادہ تار لوگ بیٹا ویلیو جتنی زیادہ ہو سٹاک کو اتنا پسند کرتے ہیں تاکہ اس میں فلکچویشن زیادہ ہو اور اس میں پروفٹ ٹیکنگ کے چانسز زیادہ ہوتی ہے یہ سٹاک کا 52 ویکس کا ہائی آگیا ہے کہ سٹاک نے اپنے 52 ویکس میں جو ہائی تچ کیا وہ کتنے کا کیا آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے پی سیل کا کرنٹ پرائس 60.23 ہے جو اس نے 52 ویکس کا ہائی لگایا ہے وہ 39.48 ہے اسی طرح نیٹی ایف کا جو کرنٹ پرائس ہے وہ 139.50 ہے جو اس نے ہائی لگایا ہے 52 ویکس کے اندر وہ 230 روپیز کا اسی طرح لوٹے کیمیکل کا آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ پرائس 29.15 ہے اسی طرح آپ سسٹم کا بھی دیکھ سکتے ہیں سسٹم کی کرنٹ پرائس 395 ہے لیکن جو اس کا 52 ویکس کا ہائی ہے وہ 8.28 روپیز ہے سسٹم اور لوٹے کیمیکل کی پرائس جو ہے تھوڑی نیچے آئی وی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے بونس شیئر اور ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا سیم اسی طرح اپی سیل نے بھی ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا سسٹم نے 50% بونس شیئر اناؤنس کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پرائس نیچے آئی وی ہے ان چاروں سٹوکس کو بھائے کر سکتے ہیں فنڈامنٹلی سٹرونگ سٹوکس ہیں اور یہ آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دیں گے منس شیئر بھی دیں گے اور آپ کو کیپیٹل گین بھی دیں گے یہ سٹوکس کی ارننگ پر شیئر آگئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو سٹوک کی کرنٹ پرائس ہے وہ 60 بھی ٹریڈ کر رہا ہے لیکن جو اس کی ارننگ پر شیئر ہے وہ 16.05 اسی طرح نیٹی ایف کی جو ہے وہ 8.43 ہے لوٹے کیمیکل کی 4.92 ہے اور سسٹم کی جو ہے سسٹم لیمیٹیڈ کی وہ 27.81 ہے ان کی پی ریشو بھی اویلیبل ہے بک ویلیو بھی اویلیبل ہے پرائس ٹو بک ویلیو بھی اویلیبل ہے ان کی ڈیویڈنڈ انہوں نے کتنے کا ڈیویڈنڈ دیا وہ بھی یہاں منشن ہے اپی سی ایل نے 16 روپے کا ابھی تک کا ڈیویڈنڈ دے دیا جو کہ 20% بنت ہے اوٹسٹرینڈنگ ڈیویڈنڈ اس سٹاک نے پے کی ہے اس سال میں one of the highest PSX میں جس سٹاک نے ڈیویڈنڈ پے کی ہے EPCL ان میں سے ایک ہے اسی طرح نیٹی ایف نے جو پے کی ہے پانچ روپے کا ڈیویڈنڈ پے کی ہے لوٹے کیمیکل نے 5.50 کا اور جو ہمارے پاس چوتھا سٹاک ہے سسٹم لیمیٹیڈ اس نے پانچ اس نے بھی 5 روپیز کا ڈیویڈنڈ پے کی یہ ان کی ڈیویڈنڈ ییلڈ آگی ہے یہ ان کے کیش آؤٹ ریشو آگی ہے یہ کمپنیز کا گروس پروفیٹ آگیا کہ کمپنیز کو کتنا گروس پروفیٹ ہوتا ہے ان کی سیلز پے اسی طرح یہ تمام ڈیٹیلز یہاں اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کنفیوز ہو گئے ہیں پانچ سٹاک کے درمیان اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے گے آپ کس میں انبیسٹ کریں تو یہ پورٹل آپ کے لیے بیسٹ ہے کمپیر سٹاکس پہ آکے آپ سٹاکس کو فنڈیمنٹلی چیک کر سکتے ہیں اور جو بیسٹ آپ کو لگتا ہے آپ اس میں انبیسٹ کر سکتے ہیں فنڈیمنٹلی چیک کرنے کا طریقہ کار بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اپنی پریویس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا پورٹ فولیو کس طرح بیلڈ کریں کس طرح آپ پورٹ فولیو بیلڈ کریں اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو آپ اپنی انبیسٹمنٹ کو کن کن سیکٹرز میں کتنے کتنے پرسنٹ کس سیکٹر میں آپ کو انبیسٹ کرنا چاہیے جو آپ کی سیف انبیسٹمنٹ ہو رہا ہے جس سے آپ کو کیپٹل گین اچھا ہو امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں لائکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن محصول ہو سکتی تمام دوستوں کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ